جائے شری رام فرینڈز دوستو آج میں بہت ہی جیدہ خوش ہوں کیونکہ آج میں جو ویڈیو بنانے والا ہوں وہ میرے شری عرادی شری رام جی کے بارے میں ہے میں آج آپ لوگوں کو رام مندیر کے بارے میں کچھ حیران کرنے والی روچک باتیں بتانے والا ہوں جی دوستو آج میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں فیکٹس اباؤٹ رام ٹیمپل دوستو ہندووں کی ورشوں کی کڑی محنت اور تپسیا کے بعد اب آج اوڈیا میں رام مندیر بن رہا ہے جس کی پہلی منجل کا نرمان کاری اب پورا ہو چکا ہے اب اس کا ادھگاٹن سمارو بھی ایوجیت ہونے والا ہے اس کے بعد اس مندیر کی دوسری منجل کا نرمان کاری شروع ہوگا اور دوسری منجل کا نرمان کاری سماپت ہونے کے بعد تیسری منجل کا نرمان کاری شروع ہوگا دوستو آج اوڈیا کا رام مندیر اپنے آپ میں ہی پوری بن ایک نگری ہے یا دوستو ہندوؤں کے لئے بہتی گرو کی بات ہے کہ پانسو ورشوں کے انتچار کے بعد میں ہمارے آرادی شریر رام جی آیودیا میں ویراجمان ہونے والے ہیں کیونکہ آیودیا کا رام مندیر بھارت کا سب سے بڑا مندیر ہے جو کی کافی خوبصورت سندر اور عدبت نکاشی سے بنایا گیا ہے اس مندیر کے نکاشی کو آج کے عدونک طریقے سے نہیں بلکہ اس مندیر کے نکاشی کو پراشن کال کے نکاشی کی طرح ہی بنایا گیا ہے اس مندیر کی دیواروں پر ہندو دھرم کے دیوی دیوتاؤں کی مورتیہ تراشی گئی ہے اور اس مندیر کو بنانے میں کہیں بھی کسی بھی لوہے اور اسچل کا اپیوگ نہیں کیا گیا ہے اور دوستو اس مندیر کو اتنا زیادہ مجبود بنایا گیا ہے کہ یہ مندیر بڑے سے بڑے بھکم کو بھی جھیل سکتا ہے اور اس مندیر سے لاکھوں بھارت کے لوگوں کو روجگار ملے گا تو چلیے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں رام مندیر کی بارے میں کچھ انوکی اور ادبود باتیں سب سے پہلے بتا دوں کہ دوستو رام مندیر کو بنانے میں لوہے یا پھر اسچل کے چیز کا اپیوگ نہیں کیا گیا ہے بلکہ پورے کے پورے پربوشی رام جی کے مندیر کو بڑے بڑے پتھروں سے بنایا گیا ہے ان بڑے بڑے پتھروں کو وشو بھر کی الگ الگ جگہ سے لائے گیا ہے اور انہیں کیول کراکٹ کی ساہتہ سے ہی آپس میں جوڑا گیا ہے ان بڑے بڑے پتھروں پر ہماری بھارتی سلسکرتی کے کروڑ ہندو دیوی دیوتاوں کی مورتیہ تاراسی گئی ہے جو کی دکھنے میں بہت زیادہ ادبود لگتا ہے دوستو رام مندیر کی نیچے قریب دو سو فٹ نیچے ایک ٹائم کیپسول رکھا گیا ہے جس میں کی رام مندیر کے بارے میں پوری جانکاری لکھی گئی ہے تدہ ہندووں کی کچھ گرنت رکھے گئے ہیں اور یہ ٹائم کیپسول اتنا جیدہ پاورفول شکتشالی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ کیپسول ہجاروں ورشوں تک بھی نسٹ نہیں ہوگا اور اس ٹائم کیپسول میں ہندووں کی گرنت اور رام مندیر کے بارے میں جانکاری لکھنے کے پیچھے قارن یہ ہے تاکہ لوگوں کو بھوشش میں یہ پتا چل سکے کہ یہاں پر پربوشری رام کا ہی مندیر تھا اور یہاں پر کوئی مسجد نہیں تھی یہاں پر پربوشری شرام شاکشات وراجمان تھے یہ ان کی نگری تھی تاکہ واپس کسی بھی وجہ سے دوبارہ ہندووں کو اپنا خود کا مندیر بنوانے میں اتنا شنگرش نہ کرنا پڑے یہی کارن ہے کہ اس مندیر میں جو ہے کیپسول رکھا گیا ہے دوستو رام مندیر کی جو مورتی ہے وہ بھارت کی تو سب سے بڑی مورتی ہے ہی اس کے ساتھ ہی یہ وشو کی سب سے بڑی مورتی بھی ہونے والی ہے کیونکہ وشو کی سب سے اوچھی مورتی ہماری اسٹریچی آف یونٹی یعنی کی سردار والب بھائی پٹیل جی کی مورتی ہے لیکن اب وشو کی سب سے اوچھی مورتی ہمارے ہی دیش کی پربو رام جی کی مورتی ہونے والی ہے دنیا کی سب سے اوچھی مورتی اسٹریچی آف یونٹی کی لمبائی مہچ پانسو ستیانوے فٹ ہے وہی پربو شری رام جی کی مورتی جو کی سریو ندی کے کنارے استعپید کی جائے گی اس کی رمبائی 827 فٹ ہوگی جو کی دنیا کی سب سے اوچھی مرتی ہوگی جسے بنانے کے لئے تین کروڑ سے زیادہ روپے کا خرچ آئے گا جو کی پوری طرح سے تامبے اور الگ الگ دھاتووں سے بنائی جائے گی یعنی کہ رام مندیر کے نرمان کے ساتھ ہی بھارت دنیا کی سب سے اوچھی مرتی کا ریکارڈ جو کی بھارت کے ہی نام پہ درج ہے یہ اپنا ریکارڈ بھارت خود ہی توڑ کر ایک بار پھر دنیا کی سب سے اوچھی مرتی استعپیت کرے گا جو کی ہمارے لئے کافی گرو کی بات ہونے والی ہے رام مندیر میں جلے گی دوستو دنیا کی سب سے بڑی اگربتی بھی دوستو رام مندیر کی پہلی منجیر لگ بگ بن کر تیار ہو چکی ہے اور اب 22 جنوری کو رام مندیر کا اوڈگاٹن ہونے والا ہے اور اس اوڈگاٹن سمرو میں قریب 108 فٹ لمبی اگربتی جلائی جائے گی جو کی پورے 45 دنوں تک رام مندیر کو سگندت کریں گے جسے بنانے کے لئے گائی کے گوبر کا اور سدھ دیشی گھی اور ہون سامگری کا اوپیوک کیا گیا ہے اور بھی بہت ساری چیز اس اگربتی میں ملائی گئی ہے اس اگربتی کو بنانے میں 6 مہینوں سے زیادہ کا سمیہ لگا ہے اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہاں اگربتی رام مندیر کے علاوہ آس پاس کے 15 سے 20 کلومیٹر کے دائرے میں رہنے والے لوگوں کو بھی سگندت کرے گی مطلب کی اس اگربتی کی سگند رام مندیر سے 15 سے 20 کلومیٹر دور تک بھی آئے گی اسی کے ساتھ میں میں آپ لوگوں کو اور بتا دوں کہ رام مندیر کا نرمان کاریہ پر پورا ہونے ہی والا ہے اور اس مندیر کو تین منجلہ بنایا جائے گا جس کی ہر ایک منجل کی اوچائی 20 فیٹ ہے اور اس مندیر میں توٹل 44 دروازے لگائے گئے ہیں جنہیں بھارت کی پورانک سنسکرتی کے آدھار پر ہی ڈیزائن کیا گیا ہے جس میں سے 18 دروازے پوری طرح سے سونے سے بنایا گئے ہیں اور اس مندیر کے شکر کو بھی پوری طرح سے سونے کا بنایا جائے گا اور اس مندیر کے گرب گروہ کو بھی پوری طرح سے 24 کیرٹ گولڈ سے بنایا گیا ہے اس مندیر میں 392 کھمبے ہوں گے اس مندیر کو بہت زیادہ خاص اور عدبک طریقے سے بنایا جا رہا ہے دوستو آپ لوگوں کو یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ جو رام مندیر کا نرمان کاریہ ہے وہ فیلال اپنی پرگرتی پر چل رہا ہے جس کی پہلی منجل کا نرمان کاریہ لگ بگ پورا ہو چکا ہے اور 22 جنوری کو رام مندیر کے پہلی منجل کا ادھارن کیا جائے گا اور شری رام پربو کی مرتی کی پراند پتشتہ کی جائے گی اس کے بعد دوسری منجل کا نرمان کاریہ سورو ہوگا جو کی 2024 میں پوری طرح سے تیار ہو جائے گا اور جب دوسری منجل بن کر تیار ہوگی تب پربو شری رام کے مندیر کی تیسری منجل کو بھی تیار کیا جائے گا اس کے علاوہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ رام مندیر بھارت کا سب سب بڑا مندیر ہونے والا ہے جو کی کوئی 10 یا 20 اکڑ جمین پر نہیں بننے والا ہے بلکہ یہ پورا مندیر 107 اکڑ جمین پر بنایا جائے گا حالانکہ پہلے یہ مندیر کےول 70 اکڑ جمین پر ہی بننے والا تھا لیکن بعد میں مندیر کے ٹرسٹ کے دوارہ آس پاس کے ٹرسٹ سے جمین کو خریدا گیا اور اب اس جمین کو 107 اکڑ کر دیا گیا ہے اور پربو شری رام کی نگری 107 اکڑ پر بسنے والی ہے جو کی مندیر نہیں ہوگا بلکہ پربو شری رام جی کی نگری ہونے والی ہے اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ رام مندیر کا نرمان کاری اپنے پرگتی پر چل رہا ہے اور اس کے نرمان میں 3500 کاری کر دن رات کڑی محنت کر رہے ہیں اس لیے پہلے اس مندیر کا بجٹ کیول 400 کروڑ روپے ہی تھا لیکن بعد میں اس مندیر کے بجٹ کو بڑھا کر 800 سے 2000 کروڑ روپے کر دے گیا ہے مطلب کہ اب اس مندیر کو بنانے میں 800 سے 2000 کروڑ روپے کے قریب کا خرچہ آنے والا ہے اور آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس میں کوئی بھی سرکار پیسہ نہیں دے رہی ہے رام مندیر کے نرمان کاری میں دنیا بھر کے بہت سارے صدی اللہوں نے دل کھول کر دان دیا ہے اگر ہم ریپورٹس کی بات کریں تو رام مندیر کے نرمان کاری میں کریم 900 کروڑ روپے کا دان بھارت ہی نہیں بلکہ دنیا کے الگ الگ دیشوں سے صدی اللہوں نے دان کیا ہے رام بھومی کے نرمان کے لیے اسی کے ساتھ میں اب کچھ لوگ پوچھیں گے کہ رام مندیر خاص کیوں ہیں تو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ رام مندیر کو بنانے کے لیے کسی بھی پرکار کے لوہے اور اسٹل کا اپیوگ نہیں کیا گیا ہے اور نہ ہی لوہے اور اسٹل کے تاروں کے اپیوگ کیا گیا ہے بلکہ اس پورے مندیر کو بڑے بڑے پتھروں کو کٹ کر بنایا گیا ہے اور اس سے بھی زیادہ حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ اس پورے مندیر میں لگنے والی ہر ایک ایٹ پر جیشی رام کا نام لکھا گیا ہے دوستو اس مندیر کے نرمان کاری میں بھارت کے الگ الگ حصوں سے سونے اور چاندی کی ایٹے بھی لائی گئی ہے جنہیں اس مندیر کے گرب رہم میں لگایا گیا ہے تو دوستو میں آشا کرتا ہوں کہ آپ کو رام مندیر کے بارے میں یہ عدبود باتیں جرور پسند آئی ہوگی میں نے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بڑی آسان بہشہ میں رام مندیر کے بارے میں جو تحتیہ بتائے ہیں شاید ہی پس سے پہلے آپ کو پتا ہوگا اس لئے اگر آپ کو یہ پوسٹ اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں ساتھی ساتھ چینل کو جرور سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور آگے بھی میں آپ لوگوں کو آید دیا کے بارے میں اور بھی ویڈیوز لے کر آنے والا ہوں اور بھی فیکس بتانے والا ہوں تو قریبے آگر کی چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور دوستو آج کے لئے اتنا ہی تھا اور ایک بار جوڑ سے بول دیجئے جائے شری رام